آج کی اس ویڈیو میں ہم 170K بجٹ گیمنگ پیسی بلڈ کریں گے رائزن 5 50 600x کے ساتھ اور اس میں ہم نے جو گرافی کارڈ یوز کیا ہے وہ جی ٹی ایک سکسین سکسی ٹی ای سکسی بی وان نینٹی دو ویٹ اسوس ٹاف گیمنگ جو ہے گرافی کارڈ ہم نے اس بلڈ کے ساتھ یوز کیا ہے یہ بلڈ بنائی ہے ہم نے علی حیدر بھائی کے لیے یہ ہمارے با سوپ پہ آئے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بلڈ بنائی ہے 170K بجٹ میں لیکن یہ ہم نے 170K میں ان کو بلڈ بنا کے دی ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ 180K بن رہا تھا ان کو ہم نے ڈسکانٹ کر کے ڈسکانٹ پرائزز کے ساتھ 170K میں بلڈ دی ہے اس بلڈ میں جو کمپوننٹ ہم نے یوز کی ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کی پرائز بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ ان کی کیا پرائز ہم نے اس بلڈ کے ساتھ ان کو دی ہے باکہ اس ویڈیو میں آگے چلنے سے بہلے اگر آپ نے ہمارے اس سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کہ بلڈ کے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ اندانے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو چلتے ہیں جی آج کی اس بلڈ کی طرف جو علی حیدر بھائی کے لیے ہم نے بنائی ہے 170K میں سب سے بہلے میں بتاتا چلوں جو اس میں ہم نے پروسیسر یوز کیا ہے ورائزن 5 5600X پروسیسر یوز کیا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے مدربورڈ یوز کیا ہے وہ بی فور ففٹی ایم فور ریم سلوٹ والا مدربورڈ ہم نے اس بلڈ کے ساتھ یوز کیا ہے اسی طرح اس میں ہم نے 16 جی بی ریم یوز کیا ہے 32 میگا ہٹس والی 8 جی بی کی دوستی کا ہم نے یوز کیا ہے اس کے اندر اسی طرح 256 جی بی ایم ڈاٹو 608 کی PSU ہم نے اس بلڈ کے ساتھ یوز کی ہے 600 وٹ کی ایٹی پلاس پاور سپلائی اس میں ہم نے کیس یوز کیا ہے with 3 فین وہ ہم نے سیگوٹاپ کا لکس ٹو کیس یوز کیا ہے اس بلڈ کے ساتھ اس کے جو 3 اے آر گی ب 양got پہ فین ہے برکہ ہم نے لیک وڈ کولر اس کے ساتھ یوز کیا ہے 360 ہم نے لیک وڈ کولر کولر اس کے ساتھ یوز کیا ہے اس کے 3 فین ARGB اس کے بھی فین ہے جو اس بیلڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ ہم نے اوپر ایڈجس کی ہیں اس کے ساتھ وہ لگائیں اس کا جو لیکوڈ کولر ہے وہ بھی ARGB ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پاکہ اس میں جو GPU میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہم نے GTX 1660 TA Asus Tuff Gaming جو ہے وہ ہم نے GPU اس بیلڈ کے ساتھ یوز کیا ہے 6GB192 بٹ میں ڈول فین میں یہ جو ہے کمپننٹ ہم نے اس بیلڈ میں یوز کی ہیں 170K میں ہم نے یہ بیلڈ بنا کے دیئے ان کو اب ان کی پرائز اپڈیٹ کرتا چلو اور جو مارکٹ پرائز ہے جسی صاحب سے ہم نے ان کو 10,000 کا ڈسکونڈ دیا وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10,000 کا ڈسکونڈ کر کے ہم نے 170K میں ان کو کیسے بنا کے دیئے بیلڈ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے Ryzen 5 5600X پروسیسر کی بلکل نیو میں باکس پیک ہم نے اس بیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ یوز کیا ہے اس کی مارکٹ پرائز ہو ہے وہ 50,000 ہے لیکن ہم نے اس بیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ علی ایدر بھائی کو 48,000 میں لگا کے دیا 2010 میں ہم نے ڈسکونڈ ان کو دیا جسی زنب بی فور 50 ہے مدربورڈ ہم نے 4 ریم شاڑ میں اس بیلڈ کے ساتھ یوز کیا ہے جس کی 18,000 مارکٹ پرائز ہے لیکن ہم نے 16,000 میں اس بیلڈ کے ساتھ یوز کیا ہے 16 GB RAM ہم نے یوز کیا ہے 3200 میگا ہرس والی 88 جی بی کی دو سٹک ہم نے یوز کی ہے 6000 کی ایک سٹک ہے لیکن ہم نے دو سٹک کی یوز کی ہے اس کے اندر 12000 کی وہ بنتی ہیں پھر اس میں 256 جی بی نوی ایمی ہم نے جو ہے وہ یوز کی ہے اس پیلڈ کے ساتھ 7500 میں ہم نے ان کو لگا کے دی ہے 600 وار کی پی ایسیو اس کی مارکٹ پرائز جو ہے وہ یوز کی آپ چیک کریں تو 6000 پلس ہے اور نیو کی جو ہے وہ 9000 پلس آپ کو پرائز ملے گی لیکن ہم نے یوز والی اس میں یوز کی ہے تو اس کی ہم نے پرائز جو ایڈ کی ہے وہ 5000 ایڈ کی ہے 5000 کا یہاں پہ ڈسکونڈ ہم نے ان کو ایڈ کیا ہے اور لکس ٹو کیس ہم نے اس بیلڈ کے ساتھ یوز کیا ہے ای آر جی بی فین فل ایٹی ایکس مدر بورڈ ہے اب اس پہ جو ہے فل ایٹی ایکس مدر بورڈ بھی لگا سکتے ہیں فل ایٹی ایکس کیس کے ساتھ سائیڈ اس کا جو ہے وہ گلاس ہے ٹیمپر نہیں ہے گلاس ہے اس کے اندر وہ لگا ہوا پلاسٹک گلاس جو ہے فرانٹ بھی اس کا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھی گلاس لگا ہوا ہے لیکن وہ یہ پلاسٹک والا گلاس اس کے فرانٹ پہ لگا ہوا ہے یہ کیس ہم نے اس بیلڈ کے ساتھ یوز کی ہے سیونٹین تھاؤزنڈ میں یعنی کہ 17000 رپے میں ہم نے اس بیلڈ کے ساتھ یوز کی ہے اسی طرح اس پہ ہم نے جو 360 ایم سی پیو کولر اس بیلڈ کے ساتھ یوز کی ہے تھری فین والا یہ اس کا ریڈیٹر یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پورا ARGB کنٹرولیبل جو ہے یہ ہم نے ایم تھری سکسٹی جو کولر یوز کیا ہے وہ پورا ARGB کنٹرولیبل ہے اس کی جو پرائز ہے وہ مارکٹ پرائز آپ چیک کریں تو ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ جو ہے وہ اس کی مارکٹ پرائز ہے لیکن ہم نے سکسٹین تھاؤزنڈ یعنی کہ 16000 رپے میں اس بیلڈ کے ساتھ ان کو لگا کے دیئے پھر اس میں جو ہے ہم نے گرافک آر یوز کی ہے جس کی مارکٹ پرائز ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم دوبارہ نیا سٹوک ہمارا آ رہا ہے سارے جی پیوز اس میں آ رہے ہیں ان کی پرائز بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ وہ پرائز بھی آپ کو بڑی مناسبہ ہم پرائز دینے جا رہے ہیں گرافک آر کی سارے گرافک آر جو ان کی پرائز انشاءاللہ اس کی ویڈیو چل دی ہم اپنے اسی چینل پر لے کے آ رہے ہیں اس کی جو جی ٹی ایک سکسین سکسی ٹی اے یا سو سٹاف گیمنگ گرافک آر سکسی بھی والا اس کی مارکٹ پرائز ففٹی فائیو تھاؤزرڈ چاہ رہی ہے لیکن ہم نے علی حیدر بھائی کو یہ ففٹی تھاؤزرڈ میں لگا کے دیا یہ آج مارکٹ ریڈ میں لیک کر رہا ہوں لیکن جو سٹوک ہمارا آئے گا اس وقت ہم آپ کو ان کی پرائز انشاءاللہ ساری بتائیں گے ان کی پرائز جو بھی ہیں ہر گرافک آر جو ہے وہ کچھ ڈسکاؤن کے ساتھ پرائز آ رہی ہیں اور بڑے سے بڑا گرافک آر بھی ہر طرح کار ہے ان کی پرائز بھی انشاءاللہ بہت اچھی پرائز آپ کو دینے جارہے ہیں وہ بھی اپڈیٹ کریں گے یہ تھی وان سیونٹی کے بجٹ گیمنگ پی سی بلد لیکن یہ ایکچوال وان ایٹی کے پلس گیمنگ بجٹ بلد تھی اگر ہم نے وان سیونٹی کے میں ڈسکاؤن کے ساتھ علیہ حضر بھائی کو بنا کے دی ہے اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی بلد بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے اب وہاں پہ جا کے ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں وڈس اپ کریں یا اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو دوپیر بارہ بجے سے رات دس پجے کے دوران آپ ہمیں کال کر کے ہم سے آرڈر بک کروا سکتے ہیں پروڈکٹ کی پرائز لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے علاوہ ہم سے رابطہ کرنا تو آپ ہماری ویب سیٹ www.schools.com پہ جا کے بھی جو ہے وہ پروڈکٹ پرائز چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں باکہ دلیوری کا آپ لوگوں کو طریقہ کار پتا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں فری کیش ہونڈ دلیوری کرتے ہیں اس کے دلیوری کا طریقہ کار یہی کہ آپ نے 2000 ڈوانس دی رہے ہیں باکہ جو بھی آپ کی پیمنٹ بنتی ہے ڈلیوری کاؤس کے علاوہ ڈلیوری کاؤس اس میں ایڈ ہی ہوتی ہے ہم نے جو ہے وہ آپ لوگوں سے نہیں لینی ہوتی وہ ہم خود بیئر کرتے ہیں تو آپ نے باکہ جو ریمیننگ امونٹ ہوتی ہے وہ کوریر والے کو دینی ہوتی ہے پھر ٹھائر دیں پٹ لانے